ہیلو اور بلکم آپ کے حال در دامنے میں دعای شاشنون ہے آج کا جو ہمارا ٹوپک ہے بڑا ہی انٹرسٹنگ ہونے والا ہے کیونکہ موسٹ آب تہ کے سیس سٹوڈنٹس کو انگلیش لینگویج میں پارسال سپیچ کا پتا ہی نہیں ہوتا پارسال سپیچ کیا ہوتے ہیں ناؤن پرناؤن کیا ہوتا ہے کنجکشن کا کیا کام ہوتا ہے پرپوزیشن کا کیا کام ہوتا ہے اس طرح کہ سارے پارسل سپیچ کے مطلق انہیں کچھ بھی نہیں بتا ہوتا یا اگر بتا ہے تو اس کا کانسپٹ کے لیے نہیں ہوتا تو آج ہم کوشش کریں گے کہ آپ کے یہ کانسپٹس اور یہ ڈیفنیشن یہ آپ کے بلکل ٹھیک کروالیں تو اگر آپ UPSC یا IPSC کے لیے یا اگر پاکستان میں CSS کے لیے اگر آپ لوگ ٹرائی کرنا چاہ رہے ہیں یا PPSC کے لیے ٹرائی کرنا چاہ رہے ہیں یا کسی جنورسٹی میں آپ کا ایکزیم ہے فنکشنلن انگلیش پڑھ رہے ہیں یا گرامر آپ لوگ پڑھتے ہیں تو آپ کا انٹریکشن پارسل سپیچ کے ساتھ لازمی ہوتا ہے پارسل سپیچ کیا ہے آئے اس کو ہم لوگ ڈسکس کرتے ہیں تو چلیں آئیں ہم لوگ سٹارٹ کرتے ہیں پارسل سپیچ پارسل سپیچ کو سمجھانے سے پہلے میں آپ کو یہ بات بتا دوں کہ کبھی آپ نے کوئی ایک بیلڈنگ دیکھی ہے اب اس بیلڈنگ کا جو ایک مگنینمس سٹرکچر ہے ایک بہت بڑا ایک سٹرکچر ہے وہ ایک دم سے نہیں بن جاتا بلکہ اس میں بیسک بیلڈنگ بلوکس ہوتے ہیں اس میں ایک فانڈیشن ہوتی ہے جس کی وجہ سے جو اس بیلڈنگ میں برکس ہوتی ہیں ہوتی ہے اس کی بیس پہ وہ پوری کی پوری امارت کھڑی ہوتی ہے انگلیش لینگویج میں بھی یہی ہے کہ جو پارسل سپیچ ہے بیٹا یہ بیسک فانڈیشن ہے کسی بھی گرامر کے کسی بھی انگلیش لینگویج اگر ہم لوگ بات کریں کسی بھی زبان کے اردو میں ہم پارسل سپیچ کو کہتے ہیں اجزائے کلام اردو میں کیا کہتے ہیں بیٹا اجزائے کلام اوکی اجزائے کلام کیا ہوتے ہیں اس کو سمجھانے سے پہلے میں آپ کو ایک ایک ایگزیمپل دیتا ہوں لیٹس پوز آپ کے پاس ایک ویکل ہے ایک کار ہے اب اس کار میں ڈیفرنٹ مشینری لگی ہوئی ہے اس کار میں انجن ہے اس انجن کی مدد سے اس سے طاقت ملتی ہے پاور ملتی ہے اور وہ گاڑی رن ہوتی ہے اس کے ٹائرز ہیں جو ریوالف کرتے ہیں اور اس وجہ سے گاڑی اس کی جو ہے وہ موو آن ہوتی ہے سٹریرنگ ہے جس کی وجہ سے وہ گاڑی ہم لوگ کسی بھی ڈیریکشن میں موڑ سکتے ہیں اس کی میٹیلک بارٹی ہے جو آپ کو باہر کی دس ٹیمپریچر سے بچاتی ہے اگر ان میں سے کوئی بھی ایک مشینری اس گاڑی کی چار پانچ مشینری جو ہمارے پاس ہے ان میں سے ایک بھی پرفارم نہ کرے فار ایجمپل انجن اس کا پرفارم نہ کرے یا اس کا سٹریرنگ پرفارم نہ کرے تو وہ گاڑی نہیں چاہ سکتی یعنی کے پارٹس اف مشینری میں سے ایک بھی صحیح نہ ہو تو وہ گاڑی نہیں چاہ سکتی same is the case کہ لینگویج کی گاڑی کو چلانے کے لیے ہمیں ڈیفرنٹ پارٹس کی ضرورت پڑتی ہے اور انہی پارٹس کو یوٹلائز کر کے ہم اپنی لینگویج کی گاڑی کو بھی چلاتے ہیں اس طریقے سے کیا ہوتا ہے کہ ہم لوگ ایک پراپر وے میں ایک اپنی بات کمیونکیٹ کر سکتے ہیں تو کمیونکیشن کے لیے ہم لوگ پارٹس اف سپیچ کو یوٹلائز کرتے ہیں یہ within a sentence use کرتے ہیں جملوں میں استعمال کرتے ہیں اب سب سے پہلے ہم لوگ آ جاتے ہیں definition پہ definition سے مراد ہوتا ہے اس کی تعریف اس کی سمپل سی تعریف یہ ہے پارٹس اف سپیچ are the basic categories of the word according to the syntactic function in that sentence جملے میں وہ جو ایک فنکشن جو ایک فنکشن یا کوئی جاگ پر فارم کر رہے ہوتے ہیں اس کی بیس پہ ہم پارٹس اف سپیچ کا نام دے دیتے ہیں ہونے یہ پارٹس اف سپیچ یہ ہے یعنی یہاں میں ایک بات یہ لازمی یاد رکھ لیں کہ کوئی بھی نام ہو سکتا ہے اس نام کا یہ کوئی بھی چیز ہو سکتی ہے وہ word اس sentence میں کیا فنکشن پر فارم کر رہا ہے اس کی بیس پہ ہم لوگ اس کا نام دیتے ہیں کہ یہ پارٹس اف سپیچ یہ والا ہے اس کی مثال ایسے ہی ہے جیسے کہ کوئی ایک مووی ہوتی ہے اس میں ایکٹرز ڈیفرنٹ ایکٹ پر فارم کر رہے ہوتے ہیں according to their ایکٹ ان کو کوئی نام دیا جاتا ہے same is the case with this one کہ پارٹس اف سپیچ میں جو فنکشن پر فارم کر رہا ہوتا ہے اس کو اس کے accordingly ہم لوگ نام دے دیتے ہیں اب آپ لوگوں کو یہ already پتا ہے کہ basic structures کا آپ کو پتا ہے noun ہے pronoun ہے adjective ہے adverb ہے یعنی کہ آپ لوگوں کو اس سے تھوڑا سا interaction پہلے سے لازمی ہوتا ہے کیوں کیونکہ ہم لوگ یہ from the very first class سے لے کے ہم جتنے بھی higher levels ہیں وہاں تک یہ ان سب کو پڑھتے آتے ہیں تو ہمیں ان کے مطلق at least glimpse ہوتا ہے کہ یہ ہے کیا ہے اب ہم لوگ بات کر رہے ہیں جو اجزائی کلام ہوتے ہیں پارٹس اف سپیچ ہوتے ہیں یہ کوئی فنکشن یا کوئی جاب پرفارم کر رہے ہوتا ہے according to their sentence اب ہم لوگ بات کرتے ہیں کہ یہ noun pronoun adjective adverb ہوتے کیا ہیں ان کے مطلق اگر ہم لوگ بات کریں تو یہ ویٹا ہمیں سمجھ آتے ہیں کہ noun کسی بھی چیز کا نام ہوتا ہے pronoun اس کی replacement ہوتی ہے noun کی adjective جو ہے وہ modify کر رہا ہوتا ہے یہ ساری باتیں ہم لوگوں کو already پتا ہیں تو اس کی importance یہ ہے کہ اس کو پڑھ کے آپ ہر ایک word کا meaning define کر سکتے ہیں secondly اس سے جتنے بھی grammatical structures ہیں یا errors ہیں ان کو آپ لوگ دیکھ سکتے ہیں ان کو سمجھنا آسان ہو سکتا ہے جیسے کہ subject verb agreement جو ہے وہ آپ کو سمجھانا شروع ہو جائے گا اس میں سے جو error ہیں آپ کے preposition کے کوئی error ہے یا آپ کا کوئی pronoun کا error ہے تو یہ سارے یا noun کے error ہیں وہ سارے آپ کو سمجھنا شروع ہو جائیں گے یہ advanced level پہ ہوتی ہے پر basic لیے اگر آپ لوگ اگر initial level پہ بتائیں تو آپ لوگوں کو grammar سمجھنے کے لیے parts of speech سمجھنا بہت ضروری ہے کیونکہ یہی basic foundation ہے third ہم لوگ بات کرتے ہیں کہ how many parts of speech in English language کہ کتنے parts of speech ہماری English language میں ہے اس کو بھی ہم لوگ دیکھ لیتے ہیں according to the grammarian ہمارے پاس تقریبا 8 parts of speech ہیں اب کیا ہوتا ہے ان 8 parts of speech میں اگر ہم لوگ بات کریں تو ہم لوگوں کو بھول جاتا ہے کہ کون سے parts of speech ہیں جنہی noun pronoun verb adjective then آپ لوگوں کو بھول جاتا ہے کہ اس سے آگے کیا ہے اور ہم لوگ صحیح طریقے سے اس کو یاد بھی نہیں کر سکتے کچھ grammarian کے نزدیک جو ہے ہمارے پاس 9 parts of speech بھی ہوتے ہیں لیکن اس کو میں بعد میں بتاتا ہوں پہلے آپ لوگوں کو ایک ٹرک بتا دیتے ہیں ٹرک to remember the parts of speech in just 5 minutes جی ہاں یہ جو ٹرک ہے یہ میں initial level پہ آپ کو اس لئے بتا رہا ہوں کیونکہ most of the cases کیا ہوتا ہے اگر آپ کو پتہ بھی چل گیا کہ کتنے parts of speech ہیں تو آپ لوگ ان کو پیپر میں بھول جاتے ہیں پیپر میں کیونکہ سٹریس ہوتی ہے time management کرنا ہوتا ہے کہ یار کتنے time میں یہ منسہب کو لکھنا ہے تو سٹوڈنٹس بھول جاتے ہیں کہ یہ کتنے parts of speech ہیں یا ان کو کس وے میں یاد کرنا ہے تو اس کا جو آج میں ٹرک بتانے لگا ہوں یہ آپ نے کہیں زندگی بھانی سنا ہوگا اور نہ ہی ایسا ٹرک آپ کو پتا ہوگا جی ہاں بیٹا یہ بڑا important ٹرک ہے اور 5 seconds کے اندر اندر آپ کو یہ parts of speech سارے یاد ہو جائیں گے جی ہاں 5 seconds کے اندر اندر ان ٹرک کو بتانے کے لیے ایک story میں آپ کو سناتا ہوں وہ story اگر آپ لوگ revise کر لیں اپنے memorize کر لیں اپنے پاس تو آپ کبھی بھی parts of speech نہیں بھولیں گے ایک مرتبہ ایک چھوٹی لڑکی تھی اور اس کے جو father تھے وہ foreign میں کہیں کام کرتے تھے باہر کے ملک میں کام کرتے تھے اس لڑکی نے ایک مرتبہ اپنی مدر سے زد لگا لی کہ آپ پاپا کو کہیں کہ آج ہی مجھے اپنی تصویر send کریں میں نے پاپا کو دیکھنا ہے modern دور تھا اس کی مدر نے جہے وہ ورسپ کر دیا اب اس کے father کو کہ یہ میری بیٹی گہ رہی ہے تو کائنل ہی اپنی recent picture کو مجھے send کر دیں اس کے father meanwhile ایک car drive کر رہے تھے جس میں بہت زیادہ vegetables تھے سبزیاں پڑی ہوئی تھی وہ ایک جگہ سے دوسری جگہ transport کر رہے تھے انہوں نے ویسے ہی اپنی picture click کی اور اس میں ان کی گاڑی اور اس میں جتنے بھی پیچھے vegetable پڑے ہوئے تھے اس کی بھی picture آگئی اب جب انہوں نے یہ ورسپ کی تو ان کی بیٹی نے جب اپنے father کی picture دیکھی car ہے اور car میں vegetables بھی پڑے ہوئے ہیں سبزیاں بھی پڑی ہوئی ہیں تو اس نے پورے گھر میں وہ موبائل لے کے دیکھیں پاپا ان ویجیٹیبل کار پاپا ان ویجیٹیبل کار کیونکہ اس کے father نے جو picture سینٹ کی تھی وہ تو گاڑی کی کی تھی جس کے اندر وہ سبزیاں اور وہ hood بھی تھے اور انہوں نے picture click کر کے دی تو وہ ہر ایک کو جا کے کیا کہہ رہی تھی پاپا ان ویجیٹیبل کار کیونکہ جب میرے پاپا ہے وہ ویجیٹیبل کار میں ہے اب یہ بات آپ نے مائن میں رکھنی ہے کہ اس لڑکی نے کیا کہا پاپا ان ویجیٹیبل کار کیا کہا اس نے پاپا ان ویجیٹیبل کار اب یہ دیکھیں اس لڑکی نے کیا کہا پاپا ان ویجیٹیبل کار یہ وہ trick ہے جو آپ لوگ اگر یاد کر لیں تو کبھی بھی آپ کو پارسل سپیچ کبھی بھی نہیں بولیں گے اب ہم لوگ یہ کرتے ہیں کہ ہم اس کو vertically لکھ کے چیک کا لیتے ہیں یعنی کہ میں کہتا ہوں اس کو vertical لکھ لیا پاپا ان ویجیٹیبل کار یہ دیکھیں vertical لکھا ہم نے اب میں آپ کو داتا ہوں پی فار پروناؤ ای فار اجیکٹیو پی فار پرپوزیشن ای فار ایڈور آئی فار انٹرجیکشن ایڈ فار ناؤن وی فار و سی فار کنجنگشن چلیں ایک سیکنڈ دیکھ لیتے ہیں یہ ہوئے کتنے ہیں وان ٹو ٹری فار فائل سک سی سی ایٹ آٹھ کی آٹھ ہمیں پارس سو سو یاد ہوگے اور ہمیں ہمارا جو ہے وہ کوئی بھی اتنا زیادہ ٹائم نہیں لگا اور ہم لوگوں نے کس طریقے سے اس کو یاد رکھنا ہے پاپا ان ویجٹیبل کار مائنڈ میں اپنے یاد کر لیں کہ میں نے یہ ٹریک جو مجھے سر میں سکھایا تھا یہ کبھی بھی نہیں بولنا کہیں پہ بھی آپ پیپر دے رہے ہوں کئی بھی کمپیٹیشن کا امتحان اور فنکشنل انگلیش کا امتحان ہو رہا ہو بیسک انگلیش کا کہیں پہ امتحان ہو رہا ہو اگزیم ہو رہا ہو تو اگر وہاں پہ پیسن آجائے دس نمبر کا یا پانچ نمبر کا آپ کو یہ پانچ سو 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 پانچ سکنڈ کے اندر اندر آپ کو یہ یاد ہو جائے گا آنکھیں بند کریں اور سوچیں کہ سر نے کیا کہا تھا پرک کیا تھا پاپا ان ویجیٹیبل کار ریپیٹ کریں پاپا ان ویجیٹیبل کار ایکسیلنٹ پاپا ان ویجیٹیبل کار یاد ہو گیا آنکھیں بند کریں جلدی سے آپ اس کو لکھنا شروع کر دیں پاپا ان ویجیٹیبل کار آپ کے آٹھ کے آٹ پاٹ سپیچ یہاں پہ کلیئر ہو گئے یہاں پہ آپ کے آٹ پاٹ سپیچ کلیئر ہو گئے اب ہم لوگ کیا کرتے ہیں یہ ٹریک پانچ سیکنڈ میں آپ نے یاد کل یا کوئی مشکل نہیں تھا یہ پوری کی پوری سیریز یہ پوری کی ٹائم میں یہ سارے کا سارا آنا چاہیے ایسا بلکل بھی نہیں ہم لوگ کریں گے ہم سمپلی آپ لوگوں کو آئیڈیا ٹریک انٹیلیجنٹ لوگ ہیں سارے آپ آج کل کا جو زمانہ ہے وہ سمارٹ ور کرنے کا ہارڈ ور کرنے کا نہیں ہے میں آپ کو بتا چکا میں اپنے سٹوڈنٹ کو بھی کہتا ہوں بیٹا سمارٹ ور کرنا ہے آپ کا جو ٹائم ہے وہ بڑا ہی امپورٹنٹ ہے کیوں آپ نے رٹا لگانا ہے کیوں آپ نے کرنا ہے یہ آپ نے پاپا ان ویجیٹیبل کار والا ٹریک یاد کر لیا آپ کو پانچ سیکنڈ کے اندر اندر سارے کے سارے پارس بھی یاد ہو گئے آپ نے کیا کرنا ہے کوئی بھی پیپر آجے ایپی ایسی کا آجے سی ایسی کا آجے پیپی ایسی کا آجے فنکشن انگلیش کا آجے لوکل لیول پہ کوئی آپ کا انٹر لیول پہ یا آپ کی یونیورسٹی لیول کا سارے کے سارے پارس سپیچ کر لیں گے اب کچھ گرامیرین یہ بھی کہتے ہیں کہ ہمارے پاس میں نے آپ کو آرڈی بتایا تھا کچھ گرامیرین یہ بھی کہتے ہیں کہ نائن ہمارے پاس پارس سپیچ ہیں جو نائن ہمارے پاس کہتے ہیں وہ ہوتا ہے آرٹیکل کا آرٹیکل زیادہ تر ہم لوگ بات جو کرتے ہیں وہ پارس سپیچ جو ہیں وہ ایٹ ہی کنسیڈر کرتے ہیں اور انہی کو ہم لوگ بچوں کو بھی بتاتے ہیں تو یہاں بھی ہم لوگ نے اس کو ڈیفائن کال لیا اس کی امپورٹنز بتا دی اس کے مطلب ٹرک بتا دیا اب ہم لوگ کیا کرتے ہیں اس کو ایک on depth جا کے ہم لوگ noun pronoun adjective preposition conjunction interjection ان سب کو بھی دیکھتے ہیں تو چلے اب ہم ان کو start کرتے ہیں now we will discuss about each parts of speech in a brief way مختصرا ہم لوگ کوشش کریں اس کا ایک introduction آپ کو دے دیں تا کہ آپ کے mind میں ان کے concepts clear ہو types اس کی kind اس کے features جتنے بھی ہیں ان کو ہم لوگ آپ کے ساتھ discuss کریں تو آج سب سے پہلا جو part of speech کو ہم لوگ discuss کر رہے ہیں وہ ہمارے پاس ہے noun 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 کی definition کو آپ لوگ سب سے پہن 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 ہم لوگ بات کریں یہ بھی ایک noun ہے as a object as myself میں بھی ایک noun ہوں میرا نام ہے ٹھیک ہے یہ بھی noun کی category میں آجاتا ہے dice کی بات کریں class کی بات کریں اگر ہم لوگ fan ac کی یا chairs کی بات کریں تو یہ سارے objects ہیں چاہے یہ abstract ہیں چاہے یہ material ہیں چاہے یہ uncountable ہیں uncountable ہیں whatever these are but they are considered as noun تو آپ نے یاد رکھنا ہے کہ act of naming is noun as noun act of naming کسی چیز کو نام کسی بھی object چیز کو نام دینا ہمیں کیا کہتے ہو سے noun کہتے ہیں جیسے کہ میں نے یہاں پہ لکھ دیا person boy اب ہم لوگ بات کرتے ہیں یہ نام لکھ دیا person boy احمد اسلام michael یہ لوگوں کے نام ہو سکتے ہیں یہ کسی کا بھی نام ہے اس کو ہم لوگ بات کرے ہیں یہ ایک common noun ہے سب سے جو differentiation اگر آپ کو آنی چاہیے اس میں معرفہ اس میں نقرہ میں آتی ہے نام کو ہم لوگ اسم کہتے ہیں اب ساتھ میں میں آپ لوگ کو بتا دیتا ہوں میں ایک بات کی ہے سٹی کی اور لاہور کی پارڈ سپیچ میں دو تو بڑے ہی common ہے جس آپ کو ایڈیا نو چاہیے یہاں میں آپ بتا بھی دیتا ہوں ایک کو ہم لوگ کہتے ہیں common noun اور ایک ہوتا ہے proper noun common noun بیٹا کیا ہوتا ہے وہ چیز جو common ہوتی ہے ہر جگہ available ہے یا کوئی خاص ہے کسی specific چیز کا نام نہیں ہے اس کو ہم common noun کہتے ہیں جیسے کہ city مراد دنیا کی کوئی بھی city ہو سکتا ہے یہ ایک normal common سا نیم ہے لیکن اگر میں کہتا ہوں کہ lahore new ڈیلی یا نیو یور کہتا ہوں تو یہ specific ایک area کا نام ہے اگر میں آپ لوگوں کے پاس آجاتا ہے ایک نام دنیا میں ایک واحد شخص تھا جس نے پاکستان بنایا تو ہم اس کے مطلق بات کریں گے گاندی اگر لفظ میں کہتا ہوں تو گاندی جو ہے وہ بھی ایک specific شخص کا نام تھا یعنی جو proper noun چیز ہوتی ہے جو ایک unique چیز کا نام ہوتا ہے جو اپنی ذات میں unique ہوتے اس جیسا کوئی اور نہیں ہو سکتا وہ ایک پاکستان کے نام ہے نیو ڈیلی انڈیا کی capital کا نام ہے اس کے الٰوہ کہیں نیو ڈیلی آپ کو نہیں ملے گا unique نیس ہے proper نام ہے سن کہتے ہیں سن اس کے الٰوہ نہیں ہے یعنی کہ اگر ہم سولر سسٹم کی بات کر رہے ہوں تو proper non کہ آتا ہے وہ unique ہوتی ہے وہ اپنی ذات میں uniqueness رکھتی ہے منفرد ہوتی ہے اس جیسا کوئی اور نہیں ہو سکتا چاہئے وہ لوگوں کے نام ہو شہروں کے نام ہو اوبجیکٹ کے نام ہو تو اس کو ہم لوگ proper نام کہتے ہیں جیسے میں نے یہ لکھا boy کوئی ہو سکتا لیکن میں کہوں احمد تو احمد ایک particular شخص کا نام ہو سکتا ہے اسلام ایک particular شخص کا نام ہو سکتا ہے میں کہتا ہوں وہ میرا دوست ہے وہ سے مراد کوئی بھی ہو سکتا ہے جس کے مطلق بات کو لیکن اسے پہلے میں بتاؤں گا احمد میرا دوست ہے اسلام میرا دوست ہے تو یہاں سے وہ proper ہو جائے گا تو اس طرح سے ہم لوگ اس کو بات کرتے ہیں place کا نام بھی ہو سکتا میں نے آپ کو بتایا کہ نام is an act of naming act of naming کسی چیز کو نام دینے کا جو پارٹ سپیچ ہے اس کو ہم لوگ نام کہتے ہیں ٹھیک ہے اب اس کے بعد ہم لوگ بات کرتے ہیں things کی کوئی بھی ہو سکتا ہے جیسے یہ پین ہو سکتی ہے بک ہو سکتی ہے گول ایک اپنا پراپر وجود رکھتے ہیں میٹیریل ہیں تو یہ اس میٹیریل کی اس sense میں چلے جائیں گے اب یہ abstract things ہیں جیسے ان less ہے ان less تو نہیں آپ دیکھ سکتے آپ نہیں چیک کر سکتے بریوری ٹھیک ہے یہ abstract نہ ہونا ہے اس کو پکڑ تو نہیں سکتے اس کو طول بھی نہیں سکتے کہ میں دو کلو بریو ہوں ٹھیک ہے یا اگر ہم لوگ بات کریں کہ مجھے دس کلو justice چاہیے ان چیزوں کو نہ تو سکتے ہیں نہ touch کر سکتے نہ محسوس کر جن کو اپنے five senses سے محسوس نہیں کر سکتے ان چیزوں کو کہ یہ ہمارے پر ناؤن ہے فردر ہم لوگ ایک proper ویڈیو بنائیں جس میں ان چیزوں کے متعلق بتائیں کہ لیکن ابھی ہم جہاں پر discuss کر رہے ہیں وہ simply یہ ہے بیٹا کہ ان چیزوں کو define کیسے کیا جا سکتا ہے ناؤن میں آپ کو بتا چکا ہوں ٹھیک ہے ناؤن is a part کسی بھی چیز کا نام ہو سکتا ہے اس کو ہم لوگ ناؤن کرتے ہیں کسی بھی sentence میں یہ آتا ہے تو اس کو ہم identify کر سکتے ہیں for example ہم لوگ بات کرتے ہیں یہاں پہ میں آپ کو ایک sentence بھی لکھ دیتا ہوں lahore is a famous city اب اگر ہم لوگ یہاں پوری دنیا میں ایک city کا نام lahore ہے ٹھیک ہے وہ uniqueness کی وجہ سے یہاں پہ بات کر ہے یہ ہمارے پاس ایک proper noun ہے اور جو city ہے city یہاں پہ common noun کے طور پر ہے یعنی ایک sentence میں دو ہم نے noun کی categories کو بھی ڈیفائن کا لیا تو یہ ایک example ہے اس پہ زیادہ time ضائع نہیں کرتے from the very first class سے لے کے آپ لوگ ابھی تک اور اس کے علاوہ ہماری جتنی بھی spoken classes ہوتی ہیں یا english grammar classes ہوتے اس میں primary focus ہوتا ہمارا noun کے اوپر ہوتا ہے تو اس کے اوپر ہم لوگ زیادہ time ضائع نہیں کریں گے آپ جو noun کی جگہ استعمال ہوتا ہے noun کو replace کر دیتا ہے noun کی replacement کے طور پر استعمال ہوتا ہے اس کو ہم لوگ کیا کہتے ہیں pronoun یہ آپ نے اپنے mind میں یاد کرنا ہے جو noun کی replacement میں use ہوتا ہے اس کو ہم لوگ pronoun کہتے ہیں اب اس کو utilize کرتے ہیں to avoid the unnaturl sounding یعنی کہ ایک ہی لغز بار بار repeat ہو رہا ہے for example ایک student کا نام ہے ali ہم کہتے ہیں ali is an intelligent boy ali is very obedient boy ali جو بار بار repeat کر رہے ہیں بندے کا نام کافی unnaturl لگ رہا unrhythmatic لگ رہا ٹھیک ہے تو اس چیز کو avoid کرنے کے لئے ہم he she it they we اس طریقے کے جو pronoun ہیں ان کو utilize کرتے ہیں secondly ہم لوگ اس لئے utilize کرتے ہیں کہ ہم ایسے تو نہیں کہہ سکتے ہیں for example اپنے والد صاحب سے بات کر رہے ہیں تو آپ ان کا بار بار نام تو نہیں لے سکتے آپ انہیں یہ تو نہیں کہہ سکتے ہیں ان کے نام سے محاطب کر کے کہیں کہ مجھے یہ چاہیے یا مجھے یہ لا دیں تو اس چیز کے لئے بھی ہم لوگ کیا کرتے ہیں ہم pronouns کو use کرتے ہیں کہ آپ kindly میری یہ باز گھنے تو اس طریقے سے بھی ہم لوگ pronouns کو utilize کرتے ہیں اب اگر ہم لوگ بات کریں تو اس کی آگے سے بڑی زیادہ types آ جاتی ہیں اس کی types میں اگر ہم لوگ possessive ہے demonstrative ہے intensive ہے indefinite ہے relative ہے یا interrogative ہے جیسے who which what whom اس طرح کہ اس کی بہت زیادہ types ہیں ان کو بھی بعد میں ہم لوگ ایک proper ویڈیو بنائیں گے اس میں discuss کریں اب یہاں پہ ہم لوگ بات کرتے ہیں کہ ali is a good boy جیسے میں نے آپ کو already بتایا تھا یہاں پہ pronoun کے طور پہ پہ ہم نے اس کو utilize کر لیا ہے کہ he is an intelligent میرے ساتھ دانیال ہے میرے ساتھ اللہ ہے تو اس طریقے سے دس پندرہ ہمارے فرینڈز ہیں ان سب کے نام لینے کے بجائے ہم نے simply کہہ دیا we we جو ہے یہ جمعہ کے طور پہ استعمال ہو رہا ہے pronoun کو define کر رہا ہے کہ ہم سارے جتنے بھی لڑکے ہیں وہ سارے ایک وکیشن پہ جا رہے ہیں پھر these are terribly steep stairs اب وہاں پہ ہم stairs جو ہیں steep کا مطلب امودی ہونا کافی زیادہ inclined ہونا اب یہاں پہ ہم سیڑھی ہیں وہ کافی امودی ہیں خطناک امودی ہیں اب یہاں پہ اگر ہم لوگ بات کریں these are terribly steep stairs اب ہم یہ تو نہیں کہ سکتے کہ 200 سیڑھی جو ہیں جنی کہ وہ جو سٹیرز ہیں ان کی quantity تو نہیں بتا سکتے تو ہم simply کہ کہ دیتے ہیں these اب یہ اس نے کیا ساری ساری سیڑھی ہیں وہ کافی عمودی ہیں بے شک ان کی تعداد جتنی بھی ہیں تو پرو ناؤن نے ہمیں یہاں پہ بھی help آؤٹ کیا دیا تو پرو ناؤن بیٹا اپنے mind میں رکھ لیں کہ یہ ریپلیس کر دیتا ہے ناؤن کو اور ناؤن کیونکہ بار بار ایک ہی ناؤن کو ریپیٹ کرنا ایک ہی نام کو لے کے چلنا کافی زیادہ unnatural ہو جاتا ہے اور اگر آپ رائٹن میں بات کریں تو اس کو لکھنا بڑا زیادہ problematic ہو جاتا ہے یعنی کہ آپ فارگن پر لکھیں بار بار لکھتے جیئے پاکسان کرکٹ بور دو ہر ایک سنٹینس میں بار بار پیرا گراف میں پورے کافی زیادہ ایک لنثی ہو جاتا ہے اس لئے ہم لوگ اس جو ہوتا ہے اس کو سب سے پہلے adjective نہیں بول اس کو adjective بول اس میں ڈی سائلن ہوتا ہے جو student پہلی گلتی کرتے ہیں اس کو پڑھتے وقت adjective کہتے ہیں ٹھیک ہے اس کو آپ نے جو ہے adjective بول ہے اس طریقے سے یہ آپ کو سمجھ آج جہاں پہ بھی جے سے پہلے ڈی آتا ہے اس میں ڈی سائلن ہو جاتا ہے جیسے کہ یہ لفظ بھی آپ لوگ بولتی بولتے ہوں گے ایڈجیسٹ کرنا اس کو بھی انگلیش میں ایڈجیسٹ کرنا ہی کہتے ہیں تو یہ ہم لوگ اس کو بات فردر میں دیکھیں گے سائلن ورڈ کو بھی دیکھیں گے اور ایڈجیسٹ ٹائپس کو بھی دیکھ لیں گے تو ابھی ہم لوگ بات کریں ایڈجیسٹ کیا کہتا ہے یہ موڈیفائی کر دیتا ہے یا تو اس کی کو بڑھا دیتا یا اس کی کو کم کر دیتا کس کی کو ناؤن کی کو جو ناؤن کی کو بڑھاتا ریپلیس کر دیتا ہے ناؤن کو موڈیفائی کرتا ہے اس کو ہم لوگ کیا کہتے ہیں میٹا اس کو ہم لوگ اجی کہتے ہیں اب دیکھیں اہ بیوٹیفول فلاور اب ہمارے پاس جو فلاور ہے یہ ناؤن ہے اب اس کی کوالٹیز کو کس نے بڑھایا بیوٹیفول نے یعنی کہ وہ گا جو ناؤن کی تعریف کرے گا اس کو اپریشیٹ کرے گا اس کو ہم لوگ کیا کہتے ہیں اجی کہتے ہیں کیونکہ یہاں پہ ناؤن جو ہے اس کی کوالٹیز کو بڑھا رہا ہے تو یہ یہاں پہ اجی کلائے گا میں آپ کو آرڈی بتا چکا ہوں کوئی فکس ورڈ نہیں ہوتا پارٹ آف سپیچ میں پارٹ آف سپیچ میں آگرڈ ٹو سینٹیک ٹک فنکشن جو فنکشن سینٹینس میں پرفارم کر رہے اس کے اقارٹنگ لی ہی اس کو نام دیا جاتا ہے یہاں پہ یہ ناؤن کو موڈی فائی کر ہے تو یہاں پہ اجیکٹیو ہوگا شاٹ کلاس تو ہے کلاس یہاں پہ مر پاس ناؤن ہے لیکن وہ چھوٹی ہے کلاس بڑی کلاس ہے اب یہاں پہ بگ جو ہے اس کو موڈی بڑی ناؤن بڑی کی کو بڑا رہا ہے گوڈ یعنی وہ لڑکا ہے لیکن وہ اچھا لڑکا ہے اب اس کے بجائے ہم لوگ کر دیں کہ he is an ugly boy ٹھیک ہے اب beautiful کا opposite ugly ہوتا ہے وہ depreciate بھی کر دیا لازمی نہیں ہے کہ اس کی تعریف کریں he is good boy he is an ugly boy he is an intelligent boy he is a deaf boy he is an excellent boy ٹھیک ہے تو آپ لوگ اس کو modify بھی کر سکتے ہیں اس کو کمی بھی کر سکتا ہے adjective کا کام ہے noun کی qualities کو یا تو بڑھا دے یا کم کر دے ٹھیک ایسا کوئی بھی function perform ہو اسے ہم adjective کرتے ہیں پھر adjective بے شک adjective of number ہو quantity ہو quality ہو demonstrative ہو interrogative ہو تو اس کو ہم لوگ ساتھ میں discuss کرتے جائیں گے اگر ہم لوگ یہاں پہ بات کریں they live in a big beautiful and Victorian style home اب لازمی نہیں کہ adjective a ہی ہو اب یہاں پہ home جو ہے یہ ہمارے پاس noun ہے اب noun کو یہ big beautiful and Victorian style یہ تین ہمارے پاس adjective ایک ہی sentence میں آگئے تو آپ یہ دیکھ سکتے ہیں کہ جو noun کی qualities کو بڑھاتا ہے اسے ہم لوگ adjective کہتے ہیں ٹھیک ہے اب نے بات کی تھی کہ نہ صرف noun بلکہ pronoun کو بھی اب یہاں پہ جو he ہے یہ pronoun ہے pronoun کو define he has a sharp knife تو یہ knife تو ہے لیکن وہ کافی تیز ہے کافی sharp ہے تو یہ short ness ہے adjective کے طور پر استعمال ہوگی تو یہ adjective کا function تھا پھر اس کے بعد ہم لوگ verb کے اوپر آجتے ہیں جیسے کہ گاڑی کے اندر engine کا کام ہوتا ہے جو main چیز ہوتی ہے گاڑی میں engine ہوتا ہے اس کا engine جتنا سٹرانگ ہوگا اس کو تیزی سے لے کے چلے گا language کی machinery میں language کے جو car ہے اس اسے ہم لوگ verb کہتے یہ آپ کے sentence میں لازمی ہوگا باقی بیشک چیزیں انتنی نہ ہو لیکن یہ لازمی ہوگا اسے ہم لوگ کہہ سکتے ہیں یہ ہماری language کی فلم کا hero ہے اس کے بنا language کی فلم چل ہی نہیں سکتی ہے ہماری movie جو ہے اس کا hero ہے verb ہے یہ actions کو define کرتا ہے یہ process کو بتا رہا ہوتا ہے اس کا کام ہوتا کہ بتانا اس sentence میں کیا action پرفارم ہو رہا ہوتا ہے اب اس کو modify کرنے میں یا اس کو explain کرنے میں سمپلی میں آپ کو دوتی نہیں اس کی بات بتا دیتا ہوں جیسے کہ ہم transitive verb کی یا transitive verb کی بات کریں جو آپ لوگوں کو پتا ہے کہ transitive verb ہم اس سے کہتے ہیں جس کے آخر میں ایک object ہوتا ہے انگلیش language میں آپ کو پتا ہے اس کا structure ہے وہ svo کی base پہ ہوتا ہے یعنی s مراج subject verb object تو یہاں پہ اگر کسی بھی sentence میں subject we played a match اب we اس میں کیا ہے subject ہے played verb match ہمارے پاس object ہے یعنی کہ verb اس پہ استعمال ہو رہا ہے object کے اوپر آرہا ہے تو اس کو ہم لوگ کہتے ہیں transitive verb اس کو ہم لوگ different way میں بات کریں کہ a match was played by us تو یہاں پہ ہمارے پاس object تھا تو ہم نے اس کا بنا لیا intransitive verb میں ہم لوگ بات کرتے ہیں کہ جس کا object نہیں ہوتا we played well اب اس میں ہم اچھا کہنے ہیں لیکن اس میں کوئی object نہیں ہے جس ہم نے یہاں پہ بات کر رہے تھے we played a match یہاں object ہمارے پاس موجود تھا اس کے کام ہوتا ہے ہمارے جو verb اس کی help کرتا ہے he is playing a cricket is am are was were have had had تو یہ جتنے بھی ہیں ہمارے پاس help verb یا auxiliary verb کہلاتے ہیں انہی کی basis پہ ہم اپنا tenses کو develop کر لیتے ہیں جو tenses ہمارے پاس ہوتے ہیں انہی کی basis بھی develop کر لیتے ہیں tenses کا topic اور auxiliary verb کا یا verb کی جتنی kinds ہیں types ہیں ان کے متعلق بھی ہم لوگ بات کر لیں گے اس کے بعد ہم لوگ بات کرتے ہیں linking verb linking verb اور helping verb میں تھوڑا سا difference ہوتا وہ کیا ہوتا ہے words that helps to make statement by linking two words یہ two words کو آپس میں ملاتا ہے جیسے کہ the dog is hungry ہمارے پاس dog ہمارے پاس noun ہے ہمارے پاس adjective ہے اور جس نے ان دونوں words کو ملائے وہ ہمارے پاس کیا کلائے گا linking word یہ form of b ہوتے ہیں یہ intransitive words زیادہ در ہوتے ہیں اور یہ form of b کے ہوتے ہیں پھر اگر ہم لوگ action verbs کے مطلق بات کریں action words کہتے ہیں وہ جو action شو کرتے ہیں فار example early runs احمد eat mango تو یہ جو main ہمارے پاس action شو کرنے کے لئے ہوتے ہیں جس میں state کو بتایا جا رہا ہوتا ہے words تو یہ ہمارے پاس form of verbs ہوتی ہیں تو یہ چار کٹیگریز تھیں ہمارے پاس noun تھا ہمارے پاس pronoun تھے پھر ہم نے adjective کی بات کی یہ adjective modify کر لیتا ہے ہمارے noun کو اور پھر ہم نے بات کی verb کی اب next جو four ہیں ان کو ہم لوگ discuss کر لیتے ہیں so after learning four part of speech جس میں noun کو discuss کیا پھر ہم نے pronoun کو discuss کیا adjective اور پھر ہم نے verb کو discuss کیا اب اس کے بعد ہم next جو part of speech کے طرف چاہ رہے ہیں جو fifth number پہ discuss کریں گے وہ ہے ہمارے پاس adverb adverb کے نام سے آپ کو ایڈیا ہو جانا چاہیے کہ it adds something add plus verb کریں گے تو آپ سمجھ آ جائیں گی یہ ہے an adverb is a word that is used to add change or qualify the meaning of the word جو verb کے meaning کو تھوڑا سا different کر دیتا ہے جیسے کہ adjective نے کیا کرتا ہے وہ noun کی qualities کو enhance کر دیتا یا decrease کر دیتا ہے same is the case جو adverb ہے یہ verb کے ساتھ کرتا ہے جو relationship verb normally answers the question how when where in what way یعنی کہ یہ اس طریقے سے آنسر دیتا یہ چیز کس طرح ہو رہی ہے for example اب یہاں پہلی example جو لکھی ہوئی ہے she sings beautifully اب یہ دیکھیں she یہاں پہ ہمارے پاس کیا ہے ہمارے پاس یہ pronoun ہے ٹھیک ہے sings ہمارے پاس verb ہے اور beautifully ہمارے پاس کیا ہے اب وہ گانا گاتی ہے آپ ایسے پڑھیں سے she sings وہ گانا گاتی ہے وہ کس طریقے سے گاتی ہے she sings beautifully وہ بڑے مدھور انداز سے وہ بڑے اچھے انداز سے گانا گاتی ہے تو یہاں پہ اس نے کیا کیا verb کی qualities کو بڑھا دیا اس کو increase کر دیا تو یہاں پہ اسے ہم لوگ کہیں گے یہ adverb ہے میں نے آپ کو already بتا چکا ہوں جو syntactic function perform کرا اس کی base پہ ہم لوگ بات کریں beautifully جو adjective کے طور پہ بھی استعمال ہو سکتا ہے adverb کے طور پہ بھی استعمال ہو رہا ہے تو یہ پہ یہ اپنا function کیا کر رہا ہے verb کی qualities کو increase کر رہا ہے تو یہ adverb ہو گا beautifully یہاں پہ کیا ہو گا adverb ہو گا adverb کو پیچانے کی ایک اور نشانی ہے 90% جو ہے تقریبا adverbs جو وہ end ان کا ly پہ ہوتا ہے اب next بات کرتے ہیں he drives fastly جہاں پہ he بھی ہمارے پاس pronoun ہے drives ہمارے پاس verb ہے fastly ہمارے پاس adverb ہے کیوں وہ drive تو کرتا ہے he drives fastly وہ تیز گاڑی چلاتا he drives slowly وہ آہستہ سے اس کو analysis کر رہے ہیں کہ verb کی qualities کو بڑھا رہا ہے اب یہاں پہ یہ اگر ہم لوگ بات کریں adverb of manner کے مطلق بات ہو رہی ہے وہ کس طریقے سے چلا رہا ہے وہ fastly گاڑی چلا رہا ہے adverb کی آگے سے ہم بات بھی کر لیتے اس کی types بھی ہیں ہمار پر ٹھیک ہے وہ بات کر رہے دیکھیں repeatedly کا مطلب بار بار اب یہ adverb frequency بن گیا ہے کہ وہ بار بار جا ہے وہ اسے سوال کر رہا ہے وہ مدد کا سوال کر رہا ہے تو repeatedly آپ نے یہاں پہ دیکھا یہ بھی verb ہے جس نے verb بات کر رہا ہے اب یہاں پہ repeatedly سیلڈم ہوتا سیلڈم کا مطلب ہوتا ہے بہت کم تو وہ بھی یہاں پہ ایڈ کر سکتے تھے اس کا مطلب بھی یہی بن جاتا اب یہاں پہ یہ میں اس لئے سینٹنس لکھا ہے تاکہ آپ لوگوں کو یہ سمجھا سکیں کہ adverb simply verb میں بھی addition ہی کرتا بلکہ some time وہ adjective itself adverb میں بھی increment لگا دیتا ہے یا وہ اس کو qualify کرتا ہے for example یہاں پہ ہم لوگ دیکھتے ہیں the article ہے mango ہمارے پاس noun ہے ٹھیک ہو گیا mango sweet ہے یہ ہمارے پاس mango sweet ہے mango noun ہے noun ki quality کو sweet بڑھا رہا ہے یہ ہمارے پاس adjective بڑے میٹھے ہیں the mango are very sweet جو میں آم کھار بہت لذیذ ہیں اب یہاں پہ جو بہت ہے جو very ہے اس نے adjective کو بھی modify کیا ہے یہ یہاں پہ adverb کے طور پر کام کر ہے تو adverb adjective کو بھی modify کر دیتا ہے یہاں پہ دیکھ لیں sweet adjective ہے اب sweet کیسے ہے very sweet تو یہاں پہ جو very ہے اس نے کیا کیا اس نے اس کی qualities کو increase کا دیا adjective تو adverb جو ہے verb کی adjective کی اور sometime adverb کی بھی qualities کو increase کرتا اس کو ہم next جو ہمارا session ہوگا جو ہماری class ہوگی اس میں لوگ discuss کریں گے sixth number پہ جس یعنی it related to the position of something یعنی کہ یہ position وہ اس سے کس relationship میں آرہا ہے کس position میں آرہا ہے اس کو deal کرنے کے لئے جو words ہم لوگ utilize کرتے ہیں جو words ہم لوگ اپنے sentences میں استعمال کرتے ہیں انہیں ہم preposition کہتے ہیں اب preposition کیا کرتے ہیں کہ حروف ربط ہوتے ہیں with without اب یہاں پہ ہم لوگ بات کر رہے ہیں کہ preposition ہوتا کہ simple language میں آپ میں بتا رہا ہوں کہ دو words کی آپ پس میں یا دو objects کا آپ میں relationship کیا بن رہا ہے ان دونوں کے ایک position میں ایک دوسرے کے ساتھ آرہے ہیں for example this is a pen this is a concrete noun this is my hand that is also concrete noun اب ہم لوگ بات کرتے ہیں یہ دونوں noun ہیں ان دونوں کا بات کر رہے ہیں this pen is on my palm palm کہتے ہیں ہتھیلی کو اب یہ بھی ایک object ہے میرا ہاتھ بھی ایک object ہے ان دونوں object کا relationship کیا بن رہا ہے اس کو بتانے کے لئے ہم prepositions کا استعمال کرتے ہیں اب یہ object ہے pen اور یہ میرا ہاتھ ہے this pen is on my palm اب یہ pen ہے یہ میرے ہاتھ کے اوپر ہے یہ اس کے ساتھ touch کر رہا میں کہتا ہوں this pen is between my hand یہ میرے ہاتھ کے درمیان میں ہے this pen is under my palm پہ میری palm کے نیچے ہے اس سے نیچے ہے اب یہاں پہ ہم نے بات کی دو چیزوں کا آپس میں relationship اس کو define کرنے کے لئے in on at without into in اس طرح کے جتنے ہیں ہم during یا considering اس طرح کے جتنے words ہیں ان کو ہم لوگ وہ preposition کہتے ہیں actually preposition کیا کرتا ہے preposition simply define کر دیتا ہے دو objects کی دو چیزوں کے آپس میں relationship کیا بن رہا ہے ان دونوں کی positions کیا بن رہی ہیں اب ہم example کے طور پر بتاتے ہیں the mango is on the table the mango is under the table اب یہ دیکھیں on اور under یہ دونوں preposition استعمال ہوئی ہیں preposition کچھ phrasal prepositions ہوتی ہیں یہ تمام topics کو ہم detail میں ویڈیو میں ڈسکس کریں گے میں آپ کو بار بار یہ بتا رہا ہوں کہ یہ topics بہت بڑے ہیں اس کو generalize way میں سمجھانے کے لیے آپ آپ پاس ہو یہ چیز ہوتی کی ہے preposition positions کو define کرنے کے دو objects کی پڑھا ہوا ہے سیکنڈ میں ہم بات کریں وہ جو عام ہے وہ اس table کے نیچے پڑھا ہوا ہے اب table بھی ایک object ہے table بھی noun ہے mango بھی ایک noun ہے تو اس طریقے سے دو objects کا آپس میں relationship کیا بن رہا ہے اس کو ہم preposition کے طرح بتاتے ہیں preposition کی words کو utilize کرتے ہوئے the teacher is in the class اب یہ in یہاں پہ ہے یہ ہمارے پاس ایک preposition ہے کہ teacher کا class اب class بھی noun ہے teacher بھی noun ہے یہ جو teacher ہے یہ اس classroom کے اندر ہے یعنی کہ میں اس classroom کے لئے completely اس نے مجھے cover کر رکھا ہے یہ میں اس class کے اندر ہوں تو یہاں پہ اس کو کیا کہیں گے in ہمارے پاس preposition کے طور پر استعمال ہوگی he climbed up the ladder to get into the farm house اب یہاں پہ ہمارے پاس preposition ہے اور into بھی ہمارے پاس preposition ہے ٹھیک ہے farm house کے اندر جانے کے لئے into ٹھیک ہے وہ اس کے اندر جانے کے لئے وہ سیڈیوں کے جہاں اس سے climb کر کے جا رہا تھا اب یہاں پہ ہم لوگ نے دیکھا ہے کہ preposition جو ہیں ان کو بھی discuss کی ہے preposition اب آپ facebook استعمال کرتے ہیں یا twitter استعمال کرتے ہیں تو facebook پہ اگر جب کبھی آپ کسی جگہ جاتے ہیں for example kfc یا mcdonald جاتے ہیں تو وہاں پہ لکھا آجاتا ہے کہ i am eating at mcdonald یا at kfc لکھا جاتا ہے for example ہم لوگ بات کریں at kfc لکھا جاتا in نہیں لکھا آجاتا تو جب ہم specifically کسی چیز کے مطالق بات کر رہے ہوتے ہیں کہ exactly میں کس location میں junction پہ گئے ہوں کون کا مطلب ہوتا joining join کرنے junction اب junction کیا کرتا ہے railway junction پہ ہوتا ہے کہ یہ junction ہوتا ہے railway junction جہاں سے ایک side کے آنے والی مسافروں کو دوسری سائٹ پہ جانے والی مسافروں کے ساتھ connect کر دیتا یعنی connection کا کام کرتا railway junction جی اس کام کرتا ہے ایسے words ان کو ہم conjunction کہتے ہیں اس کی definition کو بھی دیکھ لیتے ہیں conjunction are used to link different words phrases clauses and sentences یہ different words کو یا phrases کو یا اگر ہم لوگ بات کریں sentences کو join کرنے کے لئے استعمال ہوتا ہے اب conjunctions کون کون سے ہوتی ہیں اب ہمارے اور آپ کے لئے بڑا ہی helpful ہوگا coordinate conjunctions کو یاد کرنے کا ایک فارمولا ہے fan boys ایسے vertical لکھیں اپنی copies پہ fan boys f for a for and and for not b for but o for or y for yet as for so تو یہ آپ کے پاس کتنے بن گئے ایک دو تین چار پانچ چھ سا سیمن آپ کے پاس coordinate conjunction آگے فارمولا کیا یاد کرنا ہے ٹرک کیا یاد رکھ ہے fan boys اپنے پاس vertical لکھ لیا کریں fan boys جب کبھی آپ بھول جائیں کہ conjunction کون سے ہے fan boys سارا کچھ آپ کو یاد آ جائے گا تو ان کو utilize کر سکتے ہیں correlative ہمارے پاس conjunction کی کریں گے بعد میں اب یہاں پہ ہم اس کی example کی بات کر رہے میں نے آپ کو بتائی یہ دو words کو دو phrases کو دو sentences کو آپ جوڑنے کا کام کرتی ہے فہد and احسان are good friends اب فہد ہمارے پاس noun ہے احسان بھی ہمارے پاس noun ہے دونوں لڑکوں کے نام کر رہا ہے and اس کو ہم لو کیا کہیں گے conjunction کیونکہ ہم نے already بتایا کہ جو join کرے گا جو دو چیزوں کو آپ میں ملانے کا کام کرے گا اسے ہم لوگ conjunction کہیں گے I worked hot but میں نے آپ کو یہ بتایا کہ یہاں پہ موجود ہے تو یہاں پہ ہم لوگ بات کرے I work hard but I couldn't get first position اب یہ دیکھیں یہ ایک الگ sentence ہے ان دونوں کو جو 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 بٹ کر رہا ہے تو یہاں پہ ہمارے پاس یہ conjunction ہے پھر ہم لوگ بات کہتے I like a bike for my business یہ I like a bike یہ ہمارے پاس ایک فریز ہے تو اب ہم لوگ یہاں پہ بات کریں جو فار جو ان دونوں کو ملا رہا ہے تو یہ conjunction کا کام کرتے ہیں we could go to the zoo or we could go to the theme park یا تو ہم zoo چلے جاتے ہیں یا ہم theme park چلے جاتے ہیں تو یہ اور ہے جس نے ان دونوں کو کو دو clauses کو آپ میں connect کرتا ہے اس کو ہم conjunction کہتے ہیں آپ کو میں بتا دیا ہے کہ یہ coordinate conjunctions کو یاد کرنے کا فارمولا بھی بتا دیا ہے فین وائز یاد کر لیں اس کو ڈیٹیل میں ہم اپنی ویڈیوز میں بھی ڈسکس کریں گے ایک فول فلیچ ویڈیو بنائیں گے جس کے اندر ہر part of speech کو ڈیٹیل میں ڈسکس کریں گے last میں ہمارے پاس آ جاتا ہے interjection اسے حروف فجائیہ بھی کہتے ہیں interjection ہم utilize کرتے ہیں ہم نے ہر چیز کو نام دے دیا ہم نے بتایا ایک 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 نام دے دیا کسی بھی object کو نام دینے کے لیے ہم نے noun استعمال کر لیا اب noun کو اس کی qualities کو بڑھانے کے لیے ہم نے adjective استعمال کر دیا verb کی quality کو بڑھانے کے لیے ہم نے verb عید 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 شروع کر دیا اب چیزوں کو جوڑنے کے لیے conjunction ہوگی preposition ان کی position کو define کرنے شروع ہوگا لیکن sometimes کچھ emotions ہوتے ہیں جن کو ہم کوئی نام نہیں دے پاتے ہماری کچھ feelings ہوتی ہیں ہماری emotion ہوتے certain outburst ہوتا ہے ہماری sorrow کی happiness کی joy کی کچھ feelings ہوتی ہیں جس کو ہم لفظوں میں نہیں ڈال سکتے اگر ہم لوگ بات کریں نا اس sentence میں بتانے کے لئے میں کتنی خوشی محسوس کر اس کے لئے شاید اتنا word نہیں آپ proper use کر سکتے اب ان چیز کو utilize کرنے کے لئے اپنے emotions کو writing میں ڈالنے کے لئے اپنے خیالات کو کس طرح کا سوچ رہے ہیں اس چیز کو utilize کرنے کے لئے interjection استعمال کرتے to show a variety of emotions یہ انسان کی emotion جیسے joy ہے خوشی ہے sorrow ہے surprise ہے disgust ہے اس کو utilize کرنے کے لئے ہم words کو استعمال کرتے ہیں جیسے کہ یہاں پہ دیکھیں alas یہ غمی کے موقع پہ آتا ہے خورا کسی خوشی کے موقع پہ آتے ہیں اب interjection جو ہوتا ہے interjection کا کوئی word جیسے بعد لازمی ڈالنا ہے یہ اسے ہم لوگ کہتے ہیں interjection یا exclamation mark کہتے ہیں ٹھیک ہے تو آپ نے یہ لازمی ڈالنا کوئی emotions یا کوئی word بتاتے ہوئے اب یہ دیکھ لیں ہر کے بعد ہم نے الٹھائی ہر جگہ پہ لگایا ہوا ہے یہ ایک حیرانگی کو شو کر رہا ہے یہ اب یہاں پہ اس کے sentences دیکھ لیں ہر 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 کے بعد ہم نے الٹھائی ڈال ہے یہ ہمارے پر exclamation mark ہے ہر 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 بتا رہا ہے ہمیں بہت زیادہ ہوشی ہو رہی تو ہوشی کی شدت ہے فیلنگ کی اس کو بتانے کے لئے ہم نے یہاں پہ ہر کے بعد interjection mark پہ 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 ہر خوشی کی جو مکس پہ 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 ہر 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 ہمارے پر انٹر جن ایکس کچھ ورڈز ہوتے ہیں ان کو utilize آپ اپنی دیلی لائف میں کر سکتے ہیں ایک ایسا ایسا ہوتا ہے پورے پورا سینٹینس ہی آپ کا exclamation کا یا interjection کا ہو جاتا ہے جیسے کہ انڈیا میں ہم بات کریں ان کی ایک موبائل کمپنی ہے جس کا ایک slogan ہے what an idea what an idea سر جی اب یہاں پہ وہ بات کر رہے ہیں پورے 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 سینٹینس ہی جو منظر ہے وہ اتنا اچھا ہو چکے کیا idea دیا ہے what an idea کبھی پورے پورا سینٹینس ہے وہ بھی ہمارے پاس exclamation کا ہو جاتا ہے تو یہاں پہ interjection کو بھی ہم لوگ نے study کر لیا اب ہم لوگ بات کریں گے کہ interjection کا topic ہمارا complete ہو گیا اب یہاں کو کیسے utilize کیا جا سکتا ہے تو آئے اس کی کچھ examples کو بھی ہم لوگ دیکھ لیتے ہیں okay after reading all eight potter speech in our potter speech کو ہم نے detail میں discuss کیا ہے اس کے مطالق ہم لوگ نے بات کیا ہے وہ کہاں پہ utilize ہوتے ہیں noun کو کہاں پہ utilize کرتے ہیں adjective کو ہم لوگ utilize کرتے adjective کی کیا position ہوتی ہے اور اس کے علاوہ preposition کا استعمال کہاں پہ کیا جاتا ہے conjunctions کیا ہوتی ہیں اس کے tricks کو بھی ہم لوگ نے دیکھا اب جب ہم نے یہ سب پڑھ لیا ہے تو ہم یہاں پہ اس کی exercise بھی کریں گے normal ویڈیوز کی طرح یہ نہیں ہے کہ جس میں simply آپ پڑھا دیا ہے یا بتا دیا ہے تو اس کے بعد ہم لوگ ڈریل نہیں کریں گے یہاں میں ہم نے exercise بھی کرنی ہے یہاں پہ میں آپ کو کچھ time دے رہا ہوں exercise number one پہ focus کیجئے exercise two پہ نہیں کریں exercise number one پہ three sentences ہیں اب یہاں پہ اس ویڈیو کے ساتھ آپ اس کو دیکھتے جائیں اور identify کرتے جائیں کون سا part of speech ہے یہاں پہ utilize ہو رہا ہے یعنی کہ he کون سا part of speech ہے across کیا ہے the and pool کیا ہے ہر word کا ایک part of speech ہے یہاں پہ اس ویڈیو کو pause بشک کر دیجئے اور اس کو دیکھیں ایک سیکنڈ کے لیے کہ یہ کون سے part of speech ہے then میں آپ کو اس کے مطلق بتاتا ہوں اوکے آپ نے اس کو مطلق کچھ نہ کچھ لیا ہوگا ہم لوگ یہاں پہ discuss کرتے ہیں اب سب سے پہلے ہمارے پاس آمیر آمیر جو word ہے یہ ایک نام کو شو کر ہے تو اس لئے یہ ناؤن ہوگا آمیر کیونکہ ایک شخص کا نام ہے یہ ناؤن ہے ہمارے پہلا part of speech ہم نے identify کر لیا second کے مطلق بات رہن بھاگنا بھاگنا action کو شو کرتا تو یہ لازم بات ہے پھر ہمارے verb ہوگا اب ناؤن بھی ہم نے دیکھ لیا verb بھی دیکھ لیا آمیر ran quickly ran quickly وہ تیزی سے بھاگتا ہے ran slowly وہ آہستے سے بھاگتا ہے اب اس action کو ہنڈرنس دے رہا ہے اس چیز کو بتا رہا ہے verb وہ تو adverb ہوتا ہے تو quickly تو adverb ہوگا double check کر لیتے میں میں نے آپ کو already بتایا تھا کہ 90% جو ہمارے پاس adverbs ہوتے ہیں اس کے end میں آتا تو double check بھی ہوگا adverb ہے کیونکہ یہ verb کو modify رہا ہے وہ بھاگ رہا ہے وہ کیسے بھاگ رہا ہے quickly بھاگ رہا ہے he ran briskly وہ تیزی سے چاہ رہا he ran slowly وہ آہستہ چلتے ہی ہی ہم نے دیکھا ہی شی یہ کیا ہوتے یہ ہمارے پاس pronoun ہوتے ہیں تو یہاں پہ اس pronoun کر دیا سا دیکھنا سا کیا ہے دیکھنا دیکھنے کا جو عمل ہے وہ action کو شوک آرہا تو یہ ہمارے پاس verb ہو گیا across across in add on preposition across ٹھیک across جو ہے ہمارے پاس پھر ہمارے preposition ہو گیا the a and the یہ ہمارے پاس articles ہوتے ہیں تو یہ ہمارے پاس article ہو گیا pool noun ہے ٹھیک object کا نام ہے چیز کا نام ہے جس میں لوگ نہ آتے ہیں تو یہ noun ہے تو ہم نے یہ بھی دیکھ لیا he ہمارے پاس pronoun ہو سا ہمارے پاس verb ہو گیا ہمارے پاس preposition ہو گیا the article pool ہمارے پاس نہ ہوتا اس کو بھی ہم لوگ نے دیکھ لیا اس طریقے سے آپ سمجھ پارٹ سپیچ کی وہ بڑھتی جائے گی آپ کی understanding بہتر ہوتی جائے گی کس طریقے سے کون سا پارٹ سپیچ کدھر آ رہا ہے اس طرح کی جو پریکٹس ہے یہ آپ کو identification میں اور آپ کو پارٹ سپیس سمجھنے میں آسانی دے گی اب ہم تھرڈ کی بات کرتے ہیں تھرڈ میں احمد کیونکہ بندے کا نام ہے لڑکے کا نام ہے اس کو ہم ناؤن کہہ دیں گی کیونکہ ہم نے بتا چلا ہے ہمیں کہ Act of Naming is Noun کہ Noun ہم لوگ کہتے ہیں کسی بھی چیز کا نام object ہے logo چیزوں کا state ہے condition ہے idea ہے اس کو ہم Noun کہتے ہیں اب and Ali Ali بھی ہمیں پتا یہ Noun ہے احمد اور Ali ہمیں پتا چل گیا دو لڑکوں کے نام ہے boys کی name ہے تو یہ Noun ہو گے and کیا چیز ہے and کے مطلق جو دو چیزوں کو connect کرتی ہے اس conjoint کرتی ہے اسے ہم کیا کہتے ہیں conjunction اسے کیا کہتے ہے conjunction تو and ہمارے پاس کیا ہو گیا اور ہم نے verb کی types میں بھی تھوڑا سا پڑھ رہا تھا کہ art ہمارے پاس axillary verb ہے helping verb playing ہمارے پاس main verb ہے verb کے ساتھ جب ing لگ جائے تو جرنڈ بن جاتا play plus ing playing جرنڈ ہو جاتا ہے playing walking fighting اس کو ہم بعد میں دیکھیں گے ہمارے پاس main verb ہو گیا helping verb ہو گیا verb ہو گیا football ہمارے پاس کیا ہے football ہمارے پاس noun playing football اب in ہمارے پاس کیا ہے in ہمارے پاس proposition ہے ٹھیک ہے proposition کے مطلب آپ کو بتا چکے ہیں کہ proposition کیا ہوتی ہے کسی چیز کے ایک دوسری کے ساتھ relationship کیا بن رہی ہے playing football کہاں پہ دیکھ رہے ہیں an international stadium international جہاں ہمارے adjective بنے گا stadium ہمارے پاس noun بن فائے کر لیا یہ اس کے ساتھ آپ لوگ بھی ہمارے ساتھ اعت تھے اس کی identification ہو گئی اب ہم نے exercise number one کو complete کر لیا identification کرنے کا process کیا ہوتا ہے آپ کوئی بھی newspaper لے لیں اس میں سے کوئی sentence نکال لیں اس کو identify کرنا سٹارٹ کر لیں جب تک آپ خود سے پریکٹس نہیں نہ کریں پیٹر definition کہیں پہ کام نہیں آئے گی کہ definition تو یہ لکھی پیپر میں ایسے آگیا میں آپ کو بتا چکا ہوں یہ چیزیں آپ کے ساتھ نہیں دیں exercise number two سے یہ سمجھنا آسان ہو جائیں exercise number two میں آپ لوگوں کو بتا رہا ہوں کہ جو words ہوتے ہیں وہ کوئی آپ کا part of speech نہیں ہوتا وہ اپنے according to the function جو sentence میں function وہ perform کر رہے ہوتے ہیں اس کی base میں وہ part of speech کہلاتے ہیں ان کو وہ نام اس وجہ سے دیا جاتا جو اپنا function perform کر رہے ہوتے ہیں اب میں آپ example دیتا ہوں use same words as different part of speech ایک word کو different part of speech کے طور پر ہم لوگ نے utilize کرنا جیسے کہ میں examples لکھ لیں fast word step attack یہ تین word ہے یہاں پہ پہلا word ہے fast اس کو تو میں آپ لوگوں کو یہاں پہ کر دوں گا اس کے بعد آپ نے word step ہے یہ comment section میں آپ نے as a noun اور as a verb ان کے sentences بنا کے آپ نے مجھے comment section میں post کر بتانا ہے اور اس کو میں چیک کر آپ لوگوں کو بتاؤں گا اب word ہے fast fast کو ہم لوگ noun کے طور پہ بھی استعمال کریں گے اس کو ہم لوگ adjective کے طور پہ بھی استعمال کریں گے adverb کے طور پہ بھی استعمال کریں گے اور verb کے طور پہ بھی استعمال کریں گے یہ چیز آپ نے اپنے mind میں رکھنی ہے word ہمارے پاس ایک ہی ہے fast word ہمارے پاس کون سا ایک fast اب چیک کرتے ہیں مسلم break their fast after the sunset اب یہاں پہ جو fast ہے یہ روزہ جو مسلمان رکھتے ہیں ٹھیک ہے تیز دن رمضان کے جو آتے اس میں روزہ رکھتے ہیں یہاں پہ as a noun استعمال ہو رہا ہے کہ مسلمان جو ہے وہ اپنا روزہ شام کے بعد جو وہ افتار فاسٹ کہتے ہیں روزہ کو اب secondly آپ لو بات دیکھتے ہیں مسلم فاسٹ دورنگ دا منت رمضان اب یہاں پہ جو فاسٹ ہے یہ as a verb آرہا ہے یہاں پہ as a verb آرہا ہے کہ جو مسلمان ہے رمضان میں روزے رکھتے ہیں یہاں پہ as a verb اس کو utilize کیا گیا پہلے ناؤن کی جو qualities کو increase کہتا وہ adjective کہلاتا ہے میں آپ روگوں کو already بتا چکا ہوں اب یہ دیکھیں my brother like fast cars اب fast جہاں پہ adjective کے طور پہ آرہا ہے my brother likes like fast cars اب cars یہ ناؤن ہے اس کو modify کر رہا ہے fast تو یہ adjective کے طور پہ کام کرے گا fourth one کو دیکھیں my brother likes to drive fast اب drive ہمارے پاس verb ہے drive کیا ہے verb ہے drive کو modify کون کون کار رہا ہے fast وہ گاڑی چلانا پسند کرتا لیکن کیسے گاڑی چلانا پسند کرتا تیز گاڑی چلانا پسند کرتا ہے تو یہاں پہ کے طور پہ بھی utilize کیا adjective کے طور پہ بھی utilize کیا اور پھر ہم لوگوں نے اس کو adverb کے طور پہ بھی utilize کیا یعنی کہ ایک ہی word ہم نے چار different parts of speech میں utilize کیا اب آپ لوگوں نے کیا کرنا ہے کہ یہ دو words ہیں جیسے que words app آج کا entertaining social app بن چکی ہے word app word serve کا ایک sentence بنانا ہے جس میں یہ as a noun استعمال ہو اور دوسرا sentence بنانا جس میں as a verb استعمال ہو جس میں کچھ action perform ہو رہا attack کبھی آپ نے یہ کرنا attack as a noun کے طور پہ بھی استعمال ہو attack ہمارے پاس as a verb کے طور پہ بھی استعمال ہو ان دونوں پہلی exercise میں نے آپ کر دی دوسری بھی میں نے آپ لوگوں کو exercise perform کر دی اس میں سے ایک task دے دیا کہ یہ آپ لوگوں نے کرنا ہے اس کے ساتھ ہی ہمارا سیگمنٹ کمپلیٹ ہوتا ہے پارٹر سپیچ کا جو ٹاپک ہے ہم نے کمپلیٹ کر لیا پارٹر سپیچ دیفائن کر لیا اس کی پارٹر سپیچ کو یاد کرنے کا پاپا ان ویجیٹیبل کار یہ ٹرک بھی میں نے آپ بتا دیا اس ٹرک کو یاد کریں کہیں بھول بھی جاتے ہیں تو اپنے مائنڈ میں یہ لے آئے پاپا ان ویجیٹیبل کار ورٹیکل لکھیں اسے اور آپ سارے کے سارے پارٹر سپیچ ایک ایکسرسائز میں ایڈنٹیفکیشن والا کام کیا وہ آپ نے میرے ساتھ مل کی کی جس میں ایک ہی ورڈ کو دیفرن پارٹ سپیچ کے طور پر یوٹلائز کیا اب اس میں سے جو ایک کام ہے ورڈ سپ اور اٹیک والا اس کا ناؤن اور اس کے ورگ بنا کے آپ لوگوں نے کمنٹ سیکشن میں پوست کر دینے ہیں اس کے ساتھ ہی ہماری اس ویڈیو کا اینڈ ہوتا ہے اگر آپ کو یہ ویڈیو انفرمنٹیو لگی ہو تو آپ ہماری اس ویڈیو کو لائک شیئر اور سبسکرائب لازمی کیجئے گا اور اپنے فرینڈز اور فیمیلی میمبر کو